اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد عاظم ہے اور آج میں اپنے رہائشی شہر چونیا میں مجھوڑ ہوں آج ہم چونیا کی سید بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تاریخ بھی جانیں گے کہا جاتا ہے کہ چونیا شہر تاریخ میں نو مرتبہ تباہ ہوا مگر کیوں؟ کیا یہ لوگوں کی گناہوں کی سزا تھی یا کچھ اور؟ یہ شہر لاہور سے جنوب کی طرف دریائے بیاز کے پرانے اور اوچھے کنارے کے اوپر ستر کلومیٹر پر واقع ہے صدیوں پہلے دریائے بیاز یہاں سے ہٹ کر اپنے نشان چھوڑ چکا ہے ناظرین چونیا شہر پانچ سو سال پرانا ہے مگر اس کے قریبوں جوار میں ہزاروں برس پرانی تحزید دیکھنے کو ملتی ہیں سن 1978 میں محکمہ احسار قدیمہ نے چونیا کے قریب ایک تیلے کی خدایی کی تو یہاں سے پرانے برطنوں کے علاوہ 323 قبلے مسیز کندر عاظم کے لور کے سکھے بھی بڑھوئی گویا کہ یہاں ایک شہر آباد تھا چونیا شہر کے مجیدہ نام کے مطلق مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسے مغل باقشہ اکبر کے وزیر امال راجہ ٹوڑر وال نے عباد کیا تھا اور اپنی بیٹی چونی کے نام پر اس کا نام چونیا رکھا تھا جبکہ دوسری جانب تاریخیں محزن پنجاب کے مصنف مفتی غلام سرور کا کہنا ہے کہ پہلے یہ ویرانہ تھا نو سو باون ہجری میں سید کمال شاہ پی جہانیا اوچ سے آ کر یہاں سکونت پذیر ہو گئے اس وقت دریائے بیاس یہاں بہتا تھا چونکہ آپ ولی عبا کمال تھے اسی لیے عقیدت مند آپ کے گرد حاضر ہونے لگے ان میں سے چونی نامی بڑھیا جو آپ کی بہت عقیدت مند تھی یہاں آباد ہو گئی آستہ آستہ یہ علاقہ آبادی کی شکل احتیار کر گیا اور پھر مرید دین لے حضرت کی اجازت سے اس شہر کا نام اس عورت کے نام چونی سے چونیا رکھ دیا ناظرین اس وقت میں سید کمال شاہ جہانیا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہوں اور یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چوک ہے جس کا نام کمال جہانیا چوک رکھا ہیا ہے ناظرین لفظے چونی کا مطلب ہے موتی اور چونیا چونی کی جمع ہے موسیقی موسیقی پسوری پٹھانوں کی حکومت جب اس خطے میں قائم ہوئی تو یہاں سات بستیاں آباد ہو گئی پہلی پرانی چونی دوسری چھوٹی چونی دوسری مہرمہان کا کوٹ چوتھی کو گلی پہلوان پانچویں قلعہ ٹوڈرمل چھوٹی کوڑ راجہ اور ساتری موجودہ چونیا وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے چھے بستیاں وجڑ گئی اور صرف ایک بستی چونیا باقی رہ گئی ان بستیوں کی تباہی کی وجہ جنگو جدل تھی بادشاہ محمد بادشاہ کے زمانے میں حاکمے پنجاب عبدال سمدھان اور قصور کے رئیس حسین حان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی کہ چونیا کی عیدگاہ کے پاس لڑی گئی اور اس میں حسین خان مارا گیا ناظرین اس وقت میں چونیا کی عیدگاہ میں موجود ہوں ایسے تو اب چونیا میں بہت زیادہ عیدگاہیں بن چکی ہیں لیکن یہ عیدگاہ سب سے زیادہ پرانی ہے اور اس کے اٹھ جٹھ اب قبرستان بن چکا ہے اس دور میں قتل و غارت کے غورت سے بہت ساری عبادی نکل مکانی کر گئی بعد ازا تائف الملوکی کے زمانے میں سکھوں کی بنکی مثل نے بھی اس عبادی کو خوب لوٹا اور باقی قصر کے حیط نے پوری کر دی یوں چھیں بستیاں تباہ و برباد ہو گئی ان کے پرانے کھنڈرات عرصوں تک مجود رہے اور ان کھنڈرات کی بے شمار انٹے ریل کے پڑاو پر کھچ ہوئی قیام پاکستان سے قبل یہاں ہندو عبادی اکسریت میں تھی اٹھارہ سو چونسٹھ میں یہاں تھانا قائم ہوا اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کی مردم شماری کے مطابق چونیا شہر کی عبادی سات ہزار تین سو پچپن نفوس پر مشتمل تھی جبکہ اٹھارہ سو اکیاسی میں یہ عبادی بڑھ کر آٹھ ہزار ایک سو بائیس افراد ہو گئی ان میں چار ہزار پچاسی مسلمان تین ہزار آٹھ سو پینتیس ہندو اور دو سو دو سکھ تھے اس وقت یہ چھانگا منگا ریلوے سے منسلک ہو چکا تھا اور یہاں تحصیل دفتر، کھانا، سکول، ڈسپینسری اور ریسٹ ہاؤس مجود تھے انیس سو اکتیس میں اس کی عبادی دس ہزار ترانوے افراد پر مشتمل تھی قیامی پاکستان کے بعد یہاں کی تمام ہندو اور سکھ عبادی بارت منتقل ہو گئی اس کی مجودہ عبادی ساٹھ ہزار کے لگ بگ ہے اور یہ شہر تحصیل مینسپر ایڈمنیسٹریشن کا درجہ رکھتا ہے شہزادہ موڈل سٹی، جنت ٹاؤن، گلشنے مدینہ، محلہ زہیر آباد، زفر ٹاؤن، محلہ پرانا کارخانہ، فیصل کلونی، رانہ ٹاؤن، النور کلونی، کلہ روپا سنگھ، محلہ کازیاں، دا خانہ بزار، فاروق گنج، جمال ٹاؤن، رسول نگر، کچھی عبادی، غوسی آباد، کورٹو مروٹو، پیر مدد علی کلونی، اور رکھ چونیاں یہاں کی اہم رہائشی بستیاں ہیں مین بزار، غلہ منڈی، سبزی منڈی اور خالد مارکیٹ یہاں کے اہم تجارتی مراکز ہیں گندم، چاول اور کماد یہاں کی اہم فصلے ہیں موسیقی 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 آج دن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چونیاں کی اہل سوگاتوں میں ایک سوگات ونگا ہے یہ کوئی مٹھائی یا فاسپور نہیں بلکہ یہ ایک خاص قسم کی سبزی ہے جو کھیرے کی طرح سالات میں استعمال کی جاتی ہے اس کی کاشت صرف چونیا اور بائیٹ میلو کو علاقوں میں کی جاتی ہے آج کل چونکہ ونگو کا سیزن آؤٹ ہے اس لیے ماں آپ کو ونگا لاکر نہیں دکھا سکتا کھانے پینے میں یہاں کا فروزپوری ہوتل مشہور ہے یہ ہوتل اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے ایک خاص شہرت رکھتا ہے چونیا کے ساتھ دریائے بیاس بہتا تھا اور جب تجارت دریاؤں کے ذریعے سے کی جاتی تھی تو اس وقت تحصیل چونیا کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ یہ ذریعی علاقہ تھا اور تجارت کے لیے چونیا موضوع ترین تھا اس زمانے میں ہندوستان کی تین بڑی فیکٹریاں شہر چونیا میں لگائی گئی تھی اب ایک فیکٹری کا نام پرانا کارخانہ رکھ دیا گیا ہے دوسری فیکٹری کی جگہ ایک کوٹھی تعمیر ہو چکی ہے جبکہ تیسری فیکٹری سیول ہسپتال چونیا کے سامنے تھی جس پر اب مارکیٹ تعمیر ہو چکی ہے کئی کتابوں میں چونیا کا نام تھل بھی لکھا ہے تحصیل چونیا کے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اپنے زمانے کی مشہور داستان سسی پنوں کے مطلق بہت سے اہل علم و دانش نے بیان کیا ہے کہ وہ چونیا شہر کے تھے اور چونیا سے ایک کلومیٹر دور کورٹر مروڑتو کے نزدیک ایک طلاب ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سسی پنوں یہاں ہر روز ملا کرتے تھے ناظرین اس وقت میں اسی طلاب پر موجود ہوں اور اس طلاب کی وجہ سے اس محلے کا نام محلہ طلاب والا پڑ گیا ہے مغلیہ دور کے معروف زیر مال پراجہ ٹوڑر مل کا تعلق بھی چونیا سے ہی تھا تحصیل چونیا اس وقت تھانا چھانگا مانگا تھانا کنگن پور تھانا دھنگ مو اور تھانا چونیا پر مشکل تھا موسیقی انیس سو بانوے تک پتو کی بھی تحصیل چونیا میں شامل تھا مگر بعد میں پتو کی کو الگ کر کے تحصیل بنا دیا گیا چونیا کے علاقے میں ایک انڈسٹریل فری زون بھی قائم کیا گیا ہے جہاں برادر شگر مل برادر انڈسٹری اور گتہ فیکٹری وغیرہ بھی قائم ہیں یہاں طلبہ اتالے بات کے ڈگری کولیج لڑکوں اور لڑکیوں کے ہائی سکول ہسپتال سیول عدالت تحصیل دفاتر تھانا کینٹ اور دل والا ہسپتال بھی مجود ہے تو ناظرین آپ کو چونیا شہر کی ڈوکومنٹری کیسی لگی ہمیں اپنی اراث سے ضرورہ گاف رمائیے گا اپنے میز بان محمد عظم کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں